جی مسیح میں آپ کو سلام سلام پاکستان میں ہوں آپ کی بیزبان مہیوش نوان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نامہ ناظرین آج ہم لاہور کے منٹل ہسپٹل میں موجود ہے جہاں پہ ککرسمس پروگرام کا تمام کیا گیا ہے میرا کیمرہ میں انہوں نے آپ کو ساری کوریج دکھائے گا کہ کس طرح کیکٹنگ کی گئے اور کس طرح مہمانے خصوصی آئے اور انہوں نے کیکٹنگ کی ساری کوریج آج ہم آپ کو دکھائیں گے آئیں میرے سارے موسیقی 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 آئے ہم خدا ان کی تعظیم میں اپنے سر کو جھکائیں آنکھوں کو بند کرتے ہوں دعا کریں گے رب جزیل خادر مچک ابراہم اضحاق اور یحکون کے خدا قائناب کے خالق اور مالک تیرے ویٹے اپنے منجی خدا ہوئیے سنسی ناسنے کے نام میں اس کے بہائے ہوئے خون کے رسیلے سے ہم سب تیرے فضل کے تخت کے سامنے چھکتے ہیں تجھے سجدہ کرتے ہیں تیرے قدوس اور جلالی نام کو مبارک کہتے ہیں اے خدا ان تُو بھلا ہے تیری شفقت ابدی اور تیری وفاداری پوشت در پوشت رہتی اے خدا ان تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں تیرے کنام کے مقاشفات کے لیے تیری ذات کی لا تبدیل صفات کے لیے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں تیرے رحم فضل اور تیار کے لیے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں آج خدا ان یہ کرسمس کی تقریب اور اس کے احتمام کے لیے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اے خدا ان تمام ستاف کے لیے یا خاص پہ کیونکہ ستاف کے لیے جنہوں نے یہ خوبصورت تقریب اور خدا ان سے جائی ہے اے خدا ان احتمام کیا ہے اس کے لیے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں رب آسمانی آج خداون تیرا بندہ جب تیرا کلام سنائے خداون تیرے احترام کے مقاشفات سے خداون تیرے لوگوں کی زندگیوں میں سلام دی اور برکت آئے اپنے خادم کو اپنے پاک کا مسا دینا اور خداون اپنے کلام کے سچائیوں کو اے خداون اپنے لوگوں تک پہنچانے کا فضل بخشنا تیرا شکر اور تیری تاریخ کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جس کو تُو نے اپنے حرام سے زیادہ عزمت دی ہے تیرا شکر اور تیری تاریخ کرتے ہیں کہ یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے جراز اور ہماری رات کے لیے روشن ہے اے خداون آج کی تقریب اور آج کی تقریب کے تمام انعکار اور تمام مہمانوں کے اکتھا ہونے کے وسیدے سے ہمارے وطن عزیز میں سلامتی کا پیغام جائے اور پھرم تیرے کلام کے وسیدے سے تیرے کلام کی قدرت سے ہمارے ملک میں امن اور سلامتی پیدا کرنے کا وسیلہ کارے گا یہ سمسی ناسی کے نام کے وسیدہ سے مانتے ہیں آمین دکٹر آسین کو جو کہ ڈنٹل ہاسپٹل سے ہیں ہم ان کا ریکم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے اور اس پروگرام کو رانگ بکشیے اسی کے ساتھ میں ویلکم کرنا چاہوں بھی دکٹر شاہد رشید کو جو کہ ایک پیٹی رہ چکے ہیں دکٹر تنویر انمر کو اور دکٹر ریاض احمد جو کسی یونٹ سے ریٹائر ہونے ہیں میں بہت شکر بزار ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے اور اس پروگرام کو رانگ بکشیے یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس پروگرام کو ترتیب دینے میں اس پروگرام کو اتنی رنگا رنگ ایکٹیوٹیز کے لیے یا اس پروگرام کے لیے ہم بہت سے لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے جس میں ہماری All Christian Start Committee ہے اس کے علاوہ ہمارے ورکرز ہیں اور یہاں پہ سپیشلی میں ایک ہستی کی تعریف کرنا چاہوں گی یا ان کو بتانا چاہوں گی کہ کس کس پروگرام کے ساتھ وہ یہاں تک ہیں میں یہاں پہ سیسر سیریش کے لیے کہنا چاہوں گی مجھے اس حسپٹل میں چار سال ہوئے ہیں لیکن وہ اس سے پہلے ہی اس قوائر کو لیڈ کر رہی ہیں اور قوائر کی لیڈ کرنے میں بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں سب کو خون کرنے سب کو ریپارٹمنٹ سے نکالنا سب کی یونیفارم کو دیکھنے سب کی آوازوں کو مینیج کرنا اور کسی کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے کسی کا کچھ مسئلہ لیکن وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی شکر کے ساتھ ان سب چیزوں کو مینیج کر رہی ہوتی ہیں کوئی کہتا ہے مجھے آگے کھڑا کریں کوئی کہتا ہے مجھے بیچے کھڑا کریں لیکن شکر ہے خدا من کا کہ خدا نے ان کو ایک ہمبل پرشنیلٹی دی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی اچھے طریقے سے کوئیر کو لے کے چل دیئے ہیں میں چاہوں گی کوئیر کے لیے اور کوئیر دیدر کے لیے ہم سب خیاب کریں ان کی اپنی سیشن کے لیے کیونکہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ کوئیر کو اپنی پریکٹیس کو مینیج کرنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنی ڈیوٹی سے نکل کے ہم کوئیر کے لیے ٹائم دیتے ہیں اور وہ اپنے باقی کاموں کو سب کو چھوڑ کے برحال وہ کمیٹی میں بھی ہیں لیکن سب سے پرائیورٹی وہ اپنی کوئیر کو دیتے ہیں کیونکہ کسی بھی عبادت کو چلانے کے لیے کسی بھی عبادت کو سیٹ کرنے کے لیے پرستش کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور پرستش سے ہی ہم اس کے تخت کو لگاتے ہم اس کے لیے موقع ہوگا کہ وہ اپنی عمازم کو بلند کریں اور پدا بھنی حضور نغمان سرائی کیسے ہی ہالیلیویہ ہالیلیویہ موسیقی 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 کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے غناہوں سے نجات دے گا یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ جو خداون نے نبی کی مارک پر کہا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو ایک تواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جانی گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ پس یوسف نے جاگ کر لیل سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداون کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسو رکھا مسیح یسو کے عزین نام میں آمین کلام کا پڑا سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لئے بھائی سے برکت ہو خداون کا شکر اب بھائی ندیم آئیں گے وہ ہمارے جو آج کے سپیکر ہیں ان کے انٹرکشن بھی کرائیں گے اور بلوائیں گے آج کے جو ہمارے بھائی ویل کے سپیکر ہیں جناب کا نام کیسر جولیس ہے ڈائریکٹر اوٹی ایس ہے اوٹی ایس کا مطلب ہے اوپن تیارجکل سیمیری اور پاکستان میں دو ایسی سیمیریز ہیں جو انٹرنیشنل طور پر ریجسٹر ہیں ایک ساربت بائیبل سکول ہے جو پنڈی میں ہے اور یہ اوٹی ایس جو ہے یہ لاہور میں ہے ان کی دیوئی ڈگری جو ہے انٹرنیشنل ڈگری ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے وہ مانی جائے اور پھر اس کے علاوہ آپ جناب چیئرمین آف ہورڈ ہیں ایف سی سی یونیورسٹی سے کے اور پھر حال ہی میں انہوں نے پی ایس ڈی کی ہے اسٹیلیا سے اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایک تنظیم ہے جو پریچنگ کے تفسیر ہیوار جو ہے وہ سکھاتی ہے وہ پاکستان میں اس کے کوارڈینیٹر بھی ہیں تو آپ سب کے تعلیوں میں میں دعوت دوں گا کہ وہ سامنے آئے سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کی جو انتظامیہ ہے ان کے لئے میں خدا کا شکر بھی کرتا ہوں اور ان کو مبارک بار بھی دینا چاہتا ہوں اور بالخصوص میں یہاں کی جو اس ہسپیٹل کی انتظامیہ ہے اور ان کی لیڈیشپ ہے جیسے ڈاکٹر شکیل احمد صاحب ہیں جو ایگزیکٹیف ڈیریکٹر ہے یہاں کے اور ان کے صاحب ڈاکٹر محمد نسیم صاحب ہیں کنسلٹنٹ ہیں اور ان کی تیر جو ٹیم ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے اس ہسپیٹل کی جو انتظامیہ ہے ان کی سوچ کی اکاسی کرتا ہے اور خوبصورت پروگرام جو ہے وہ ارگنائز کیا گیا اور یہاں پر دونوں کمیونٹیز مسیحی کمیونٹی یقینی کارپر یہاں جتنی بھی نرسز ہیں پرامیڈک سٹاف ہیں ڈاکٹرز ہیں جس طرح کی بھی ذمہ داری ان کی اس ہسپیٹل میں ہے وہ یقیناً آج کرسمنس کے موقع پر اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ہمارے مسلمان بھین اور بھائی ہیں جو یہاں پر کمیونٹی ہیں وہ بھی یہاں نازود ہیں تو یہ اس ہسپیٹل کی جو خوبصورتی ہے یہاں کی جو کہ دونوں کمیونٹیز مل کا اس وطن عزیز کے لیے اور انسانیت کے لیے جو ہے وہ کام کرتی ہے اور یہ ایک خوبصورت نمبر میں ابھی میں اور ڈاکٹر میسی بات کر رہے تھے کہ ہمارے اپنے جو ہسپیٹل ہیں شاید ان میں جو مسیحی ہسپیٹل ہیں پاکستان میں بہت زبردست خدمت جو ہے وہ سر انجام بھی ہے شاید انہوں نے وہاں پر اب اس طرح کے پروگرام کم انعقاد ہوتا ہے لیکن اس ہسپیٹل میں اس طرح کے پروگرام کا انعقاد ہونا اور اس طرح سے مل کر کرسمس کی خوشی کو سیلبریٹ کرنا یقیناً ہم سب کے لیے خوشی اور یہاں جتنی بھی کمیونٹی ہے مینیزمنٹ ہے ان سب کے لیے میں سمجھتا ہوں گو ہماری داد کے ہماری اپریسیئیشن کے مستحق ہے تو ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں ملی جو ذمہ داری ہے اس وقت یہ ہے کہ میں خدا کے کلام کو فوربت کے لیے آپ کے ساتھ بات جوں کیونکہ جب ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں اس کا جو مرکز ہے اس کا جو سنٹر پوائنٹ ہے وہ مسیح خدامن کی ذاتِ اکدس ہے اور ہمارے یقیناً مسلمان بہنبائیوں کے لیے اس کو حضرت عیسیٰ و مسیح کو وہ جانتے ہیں اور وہ اکثر اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ ان کی ذات کو مانے بغیر ان کا اپنا جو ایمان ہے وہ مکمل نہیں ہوتا تو اس طرح سے جو مسیح خدامن کی ذاتِ اکدس ہے وہ کرسمس کا فوکس ہے وہ سنٹر ہے اور یہاں یہ چرنی یہ سارے جو اس سین کے ذریعے سے جو میسج دیا جا رہا ہے کہ وہ کرسمس کا مرکز ہے سنٹر ہے لیکن بہت دفعہ ہم پروگرامہ کی رنگہ رنگی میں اور تقریبات کے انعقاد میں جو فوکس ہے کرسمس کا اس کو سیلبریٹ کرنے کا اس کو منانے کا وہ بہت دفعہ کبھی تو دھندلا ہو جاتا ہے یا وہ پسے پشت چلا جاتا ہے کیونکہ ہم بہت ساری اور چیزوں میں گم ہو جاتے اور آج میں چاہتا ہوں کہ کرسمس کا جو سنٹر پوائنٹ ہے جو فوکس ہے وہ یہ ہے وہ خدامن المسیح کی ذاتِ اقدس ہے کہ وہ کس لیے اس دنیا میں آیا اور اس نے کیا تعلیم دی جتنے بھی اس دنیا میں مذہب ہیں ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کس کو فالو کرتے ہیں کس کے پیچھے جلتے ہیں اور اس کی تعلیم کیا ہے اور اس کی تعلیم کو کس طور سے وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ عملی جامعہ پیناتے ہیں اس کو کس طرح سے فالو کرتے ہیں مقدس لکا ایک انجیل میں جو ہے وہ ایک واقعہ اور خاص کر خدا من یسو المسیح کی تعلیم کے تعلیم سے ایک تمثیل ایک مثال جو ہے وہ کلم بن کرتا اور اسی کو میں آج اس روشنی میں کھولنا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھیں کہ اس نے کیا تعلیم دی اور کس طرح سے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس کرسمس کا اور ہماری ہمارے ایمان کا اور ہماری مسیحی زندگی کا جو فوکس ہے مرکس ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ پسے پش ڈال رہے ہیں اور اس کا جو کونٹیکس ہے اس کا جو سیاہ کس باکھ ہے کہ ایک بہت بڑا عالم ہے عالم دین ہے شرق عالم ہے جو یہودی شریعت ہے اس کو ماننے والا ہے سمجھنے والا اس کی تعلیم دینے والا اور خدا من جیسو اپنی زمینی خدمت میں روچ پر ہیں ہزاروں لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں مختلف بجوہات کی وہ کچھ اس سے شفا پانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وہ ان کو کھانا بھی دیتا ہے ان کو شفا دیتا ہے جو بد ارواز سے جو سکنجے میں گرفتہ لوگ ہیں ان کو ازاد کرتا ہے لنگڑوں کو چلا دیتا ہے جو ناپینہ ہیں ان کو آنکھیں دیتا ہے اور اس طرح سے ساری بھی جو ہے ہزاروں کی تعداد میں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ ان کو تعلیم بھی دیتا ہے سکھاتا بھی ہے اور خدا من نے ان کو تعلیم دی اور ایک دم سے ایک شخص جو عالم دین ہے وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے سوال یہ کیا کہ ہمیشہ کی زندگی کا میں وارث کیسے بنوں اب وہ خود بھی عالم ہے شریعت کو سمجھتا ہے اس کی تعلیم دیتا ہے اس کا پرچار گرتا لیکن اس نے جو سوال کیا یہ کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث کیسے بنوں تو خدا من نے اس کو کہا کہ توریت میں خدا کے کلام میں کیا لکھا تو دو باتیں جو ہیں جس کی طرف خدا من نے اس کو جو ہے وہ اشارہ اس نے ایک دم سے دو حکموں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور پھر خدا من نے کہا ہاں تو جانتا تو ہے لیکن تو اس کو کس طرح سے پڑھتا ہے سمجھتا کس طرح سے اور اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ خدا من اپنے خدا سے تو سارے دل سے ساری جان سے اور ساری عقل سے جو ہے وہ تو محبت رہا تو وہ اس کا کیا پہلو ہے اس کا پہلو یہ ہے کہ خدا سے وہ محبت کرتا ہے سارے دل سے ساری جان سے ساری طاقت سے یعنی اس کا جو طولت ہے جس کو ہم ورٹیکل انگریزی میں اور اردو میں امود ہی ہے کہ میرا خدا کے ساتھ طولت بہت مضبوط ہے میں خدا سے محبت رکھتا ہوں میں اسے پیار کرتا ہوں اس کو مانتا ہوں اس کو جانتا ہوں اور اس کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ بہتر ہے میرا جو امودی اس کے ساتھ تعلق ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس وقت تک ہمارا خدا کے ساتھ تعلق بہتر اور ٹھیک نہیں ہے جب تو قرآن نے یہ کہا کہ تیرا جو ورٹیکل پارٹ ہے وہ تو تو سمجھنا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن تیرا ہاریزنجل جو دیگر لوگوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ تعلق ہے وہ کیسا ہے اور اس میں دوسرا درہ حکم یہ تھا کہ تُو اپنے پروسی سے اپنے برابر محبت رکھتا اور یہ جو تعلق ہے یہ بہت جو ہے وہ اہم ہے اور اس میں جو ایک اس کا ورٹیکل پارٹ ہے کہ وہ خدا سے محبت رکھتا ہے خدا سے پیار کرتا ہے لیکن یہ دعویٰ ہے یہ کلیم ہے اس کو وہ ثابت کیسے کر سکتا ہے ثابت وہ کر سکتا ہے کہ اگر اس کا جو ہوریزنٹل ہے جو اس کا افکی ہے کہ دیگر انسانوں کے ساتھ اس کی کیا محبت کا ثبوت ہے اگر وہ دیگر انسانوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے کرتا ہے تو پھر وہ اس کا ثبوت دے سکتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ محبت رکھتا ہے ہمارا جو معاشرہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں کسی بھی فیت کے ساتھ تعلق ہیں یہ ریلیجس کمیونٹی ہے یہاں پر ہر کوئی خدا کو مانتا ہے اور دعوی بھی کرتا ہے کہ وہ خدا سے محبت رکھتا ہے اس عالم دین کی طرح لیکن اس کا دعوی کیسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا سے محبت رکھتا اس کے لیے خداون نے ایک بسال دی اس کے سامنے ایک کیس طریق جو ہے وہ پیش کی کہ تو اس کا جائزہ لے اس کو ایکزیمن کر اور پھر اپنی محبت کا خدا کے ساتھ جو ہے جس کا دعوی ہے اس کو جو ہے وہ ایکزیمن کر اس کا جائزہ لے اور اس کے بعد تو اپنا کنکلوجن بھی نکال اپنا جو ہے وہ نتیجہ بھی احسکہ اور یہاں پر جو تمثیل خداون نے دی وہ یہ ہے کہ ایک شخص یریشلم سے یرو کی طرف گیا اس کو راستے میں ڈاکو نے گھیر لیا اور اس کو دھموہ چھوڑ کر چلے گئے اور وہ کرا رہا ہے وہ جو ہے وہ مدد مانگ رہا ہے کہ میری مدد کی جائے کیونکہ میں زخمی ہوں اور پریشان ہوں اور میری مدد کوئی کرے وہاں پر کمثیل میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ دو اشخاص خداون نے انٹریوز ایک ہے کاہر جو پریسٹ ہے جو 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 کمیونٹی ہے اس سیسائیٹی کے اس میں ایلیٹ کلاس اور وہ جو ہے وہ اس کو دیکھ کر آیا اس نے دیکھا وہ قدرہ کر چلا گیا اس کے بعد ایک اور شخص جس کا وہ ہے لابی جو حیکل میں اس وقت یہودیوں کی حیکل ہے اس میں کام کرنے والے ہیں اس میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں تعلیم دینے والے ہیں وہ بھی آیا اس نے بھی ایسا کیا وہ اس کو دیکھ کر کترہ کر جو ہے وہ چلا گیا اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں تعاویٰ تو کرتے ہیں کہ خدا سے محبت رکھتے ہیں اور روز شریعت کو خدا کے کلام کو خدا کو بیان کرتے ہیں لوگوں کو کہ خدا یہ ہے اور ہم خدا سے ایسے محبت رکھتے ہیں اور یہ ان کا دعویٰ ہے لیکن یہاں پر انہوں نے اس شخص کی بدل کیوں نہیں اس کو کترہ کر ایک شخص زخموں سے چور ہے اور آپ تو ہر لو ہر روز اس طرح کے تجربات سے جو ہے وہ گزرتے ہیں اس نے دیکھا اور کترہ کر جو ہے وہ چلا گیا اس کے لیے اس کیوز کیا ہے اس کے لیے عذر کیا ہے کیوں نہیں اس نے مدد کی یہ سوال خداون نے اپنی تعلیم میں اس کے سامنے اٹھایا اور کہا کہ وہ اس کا خود جائزہ لے کہ یہ جو شخص ہیں یہ جو کہاں قائن ہیں لاوی ہے اس نے مدد کیوں نہیں کی اور آج کی جو ریلیجز کمیونٹی ہے اس کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج جو تعاویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت ہے ہم سب سے زیادہ مذہبی کمیونٹی ہیں تو ہم مسیح ہیں یا مسلمان ہیں لیکن ہمارا جو دعویٰ ہے اس کا ثابت ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے اس شخص کی جو ہے وہ مدد نہیں کی ہے ان کے لیے شاید کوئی ایکسکیوز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایکسکیوز ہے عذر ہے کہ وہ کیوں نہیں کی اور وہ شاید شریعت میں سے ہی وہ پیش کرنے کوشش کریں کیونکہ شریعت کی کتاب میں یہ بھی ہے کہ جو کہن ہیں اور جو لاوی ہیں جو اس طرح کی جلے جب وہ اپنی رسومات حیکل میں ادا کرنے چاہے تو وہ مردے کو جو مرا ہوا شخص ہے اس کو نہ چھویں چھویں گے تو نہ پاک ہو جائیں شاید یہ ان کا عذر ہے لیکن اس مثال میں جو خداون نے تمثیل دی اس میں وہ شخص بھی مرا نہیں ہے وہ دھموا ہے کرا رہا ہے وہ جیتی جان ہے اور انہوں نے مدد نہیں کی انہوں نے عذر پیش کیا لیکن خداون نے جس بات کو پیش کیا کہ محبت ہے کیا محبت یہ ہے the love without excuses وہ محبت جو انسانوں سے ہم excuses کے بغیر عذر کے بغیر جو ہے وہ کریں وہ محبت ہے جس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہماری خدا کے ساتھ بھی محبت ہے otherwise ہمارا یہ جو ورٹیکل دعویٰ ہے کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں وہ خوکلا ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے اس کو demonstrate نہیں کر سکتے اور یہ اس میں ایک جو بات ہمارے لئے ہے کہ محبت ہے کیا پیار ہے کیا وہ جو عذر کے بغیر excuses کے بغیر love without excuses اور اس میں ایک دوسری بات جو ہم سیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ ایک سامری ہے اور دوسرے جو اس میں مثال میں یہودی اب سامری اور یہودی دشمن اور جب یہ یہودی وہاں سے گزرے ہیں انہوں نے اس کے بارے میں یہ جانا نہیں ہے کہ یہ شخص کون ہے یہودی ہے سامری ہے غیر کون کون اور اس کے بعد ایک سامری وہاں سے آتا ہے اپنے جانور کے ساتھ اور اس نے اس کو دیکھا اور کیا کیا کہ اس نے اس کے زخموں پر جو ہے وہ تیل ڈالا ہے اس کے زخموں کو جو ہے وہ دھویا ہے اور اس کو جو ہے وہ فسٹیڈ دی ہے اس کی مرم پتی کی ہے اور اس شخص نے ایک کام جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر یہ یہودی ہے تو پھر تو یہ میرا دشمن ہے پھر تو یہ میرا مخالفہ میں اس کی مدد کیوں کروں اگر یہ میرے فیت کے مطابق ہے تو میں اس کو جانوں اس کی مدد کروں اگر نہیں ہے تو پھر میں نہ کروں بہت دفعہ یہ سلاب اور اس طرح کی کلمٹیز ہمارے ملک میں آئی ہیں اور اس طرح کی اخباروں میں میڈیا میں یہ سٹوریز آئی ہیں فیت کی بنا پر لوگوں نے اپنی مدد کو روکا ہے کہ یہ میری کمیونٹی سے نہیں ہے میرے فرقے سے نہیں ہے میرے مذہب کے ساتھ اس کا طالب نہیں ہے میں اس کی کیوں مدد کروں تو کیا ہے محبت کو ہم نے خد بندی کر دی ہے دیواریں بنائی ہیں اور ان دیواروں کے گرد ہی ہم اپنے پڑوسی کو سمجھتے ہیں لیکن خدا مند نے جو یہاں تعلیم دی ہے کہ love without excuses ہونا چاہیے اور love without boundaries ہونا چاہیے جس کے ایکسپریشن آپ بھی کرتے ہیں آپ کے پاس ہر روز کئی مریض آتے ہیں اور پہلے یہ تو نہیں پوچھتے کہ یہ کس community سے کس پھرکے سے ہے کس مذہب سے طالب ہے اگر ایسا ہے تو میں کروں اگر نہیں ہے تو پھر تو میری اس کے ساتھ محبت کا کوئی طالب نہیں بڑھتا یہ محبت ہے یہ پیار ہے یہ محبت خدا نے ہمارے دل میں ڈالی ہے اگر ہم خدا سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ایسی محبت جو boundaries اور حدبتی کے بغیر ہے love without excuses اور love without boundaries جو ہے وہ ہونی چاہیے اور اس ملک میں جہاں پر ہم بہت ساری communities رہتے ہیں اس کی بہت اشد ضرورت ہے اور ہم مسیحی بھی اور دیگر جو مذہب سے دیگر جو فید سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو بھی کہ اپنی خدا کے ساتھ محبت کا اظہار اسی وقت ہے جب ہماری محبت جو ہے وہ boundaries کے بغیر ہو حدبندیوں کے بغیر ہو رکامٹوں کے بغیر ہو نہیں تو ہم اپنے گیر دیواریں بناتے ہیں اور اس سے ہم اگرچہ اس حدبندی میں رہتے ہوئے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت نہیں تو آج جو کرسمس کا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ love without excuses ہے عذر کے بغیر بہانوں کے بغیر محبت جو ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ کرسمس کا پیغام ہم جو اس کا center point ہے یہ اس کی تعلیم ہے کہ محبت جو ہے وہ boundaries کے بغیر حدبندیوں کے بغیر جو ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے پھر ہم جو خدا کے ساتھ محبت ہے اس کو ثابت کر سکتے love without excuses اور love without boundaries اور تیسرا اور آخری نکتہ جو میں اس میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس شخص نے جب اس کی مدد کی اس کی first state اس کو دی تو پھر یہ تھا کہ وہ کہتا کہ چلو میں نے اس کی مدد کی ہے میں نے اس کے زخموں کو first state دی ہے اس کے زخموں پر دیل ڈالا ہے میں لگائی ہے مرم پٹھی کی ہے تو میں اس کو چھوڑ کر یہاں چلا جاؤ اتنا ہی کافی آپ کسی اور شخص کو آنا چاہیے وہ اس کی بدد کرے اور وہ جو ہے وہ آگے میں کیوں کسی مشکل میں بہت دفعہ یہ رویہ ہماری سرگو پر ہمارے معاشرے میں ہماری جو تھیالوجی ہے اس کی اکاسی کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کو کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کس طرح کے خدا کو مان ایسی محبت جو خود غرضی سے بھری ہوئی ہے کہ ہم اپنے بارے میں صرف سوچتے یہاں پر اس شخص نے جو خدا من نے جس شخص کو بیان کیا کہ اس نے کیا کیا اس کو فس ریٹ دے گا پھر اس کو اپنے جانور پر بٹھایا اور پھر وہ خود پیدل چلتے وہاں کی جو دیکھ بال کرنے والے انہیں کہ میں تمہیں اس کی قیمت اتار کروں گا اس کے لیے ایسے دوں گا کہ آپ اس کی مدد کریں جب تک یہ تندرس نہ ہو جائے اور پھر میں واپس آوں گا اور جو کچھ اس کا حساب کتاب ہوگا وہ میں برس کر دوں گا اگر ہم اس محبت کا جائز آلے کہ اس شخص نے جو سامری ہے اس نے جو محبت کی ہے وہ یہ ہے کہ محبت جو ہے بردن کے بغیر بوجھ کے بغیر اس نے کسی جگہ اس شخص کو بوز نہیں سمجھا کہ یہ میرے لئے تو مصیبت بن گیا یہ میرے لئے بوجھ ہے میں کیوں آگیا اتنا میں نے کیا اتنا کافی ہے وہ اپنی اس محبت میں آگے ہی بڑھتا جاتا ہے اور کرتا جاتا اور اس نے جو ثبوت دیا وہ یہ ہے کہ کسی پوچ کسی مصیبت اور کسی طرح کی تکاوٹ کے بغیر محبت کا اظہار کرنا انسانوں کے ساتھ اور آپ جس کمیونٹی کے ساتھ سب کرتے ہیں جس کی مدد کرتے ہیں اس میں تو ہر وقت ہی دباؤ کا شکار آپ رہتے ہیں آپ کو بہت پیشنس کی ضرورت ہے بہت زیادہ اس طرح کی محبت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہم کہیں کہ میں محبت کرتے کرتے تھکا نہیں ہوں تھکی نہیں ہوں بلکہ اس محبت میں خدا نے میرے اور آپ کے دل میں ٹالی ہے اس میں آگے ہی بڑھتا جو ہے تو تین طرح کی محبت کے لئے چیلنج کرسمس دیتا ہے انسانوں کے ساتھ محبت ایک محبت ہے اس کے بغیر محبت اس کے لئے کرسمس جو کرسمس یہ دیتا ہے ہاتھ بندیوں کے بغیر کسی بھی طرح کی شناک جانے ہوئے ہم انسانیت کی بنا پر لوگوں کی مدد کریں اپنی مدد کو اپنے دل کو اپنے ترس کو ان کے لئے بڑھائیں اور اس سے ہم پھر خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر کرسمس اس محبت کا پیغام ہے اس محبت کا پرچار ہے اس محبت کی تعلیم ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ کرسمس کا پیغام کرسمس کی خوشی یہ ہے کہ کسی پوچ اور تقابت کے بغیر ہم اپنی محبت کا انسانوں کے اظہار کریں اور اگر ہم ایسا کرتے تو ہم حقیقی کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کرسمس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ خدا یسو مسیح ہے جس کی یہ تعلیم اور اس نے مجھے اور جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو بلایا ہی اسی لیے ہے کہ میری پیچھے ہو دی ہے اگر ہم اس کو فالو نہیں کرتے ہیں ہمانی بنانے کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیم پر گوھر کریں اس نے ہم جا سکھایا ہے اور یہ صرف کرسمس کے کرسمس نہیں بلکہ ہر روز ہماری زندگی سے رفلیکٹ کرنی چاہئے love without excuses love without boundaries and love without burdens آئیے ہم اپنے سروں کو جکائیں اور دعا مال اے خدا آسمانی بات ہم تیرے کلام کے لیے اور خاص کا تیری تعلیم کے لیے شکر کرتے کہ تُو نے اپنی زمینی زندگی میں اس وقت جو تیرے پیچھے پیچھے لوگ چل رہے تھے ان کو دی اور حقیقی محبت کو تُو نے سکھایا کہ محبت ہمیں اپنے کلام کے وسیلے سے یاد ہانی کرائی کہ ہمیں بھی محبت بغیر کسی عذر کے بغیر ایکسکیوز کے انسانوں کے ساتھ کرنے اور بانٹنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے گیر کوئی محبت کی حد بندیاں نہیں کرنی چاہئے کہ یہ میری کمیونٹی ہے میری ذات ہے میرے فرقے سے ہے یا میرے ایمان میرے فید کے ساتھ تعلق رکھتا ہے بلکہ ان سے ہٹ کر ہم انسانیت کے لیے تیری محبت کا اظہار کریں کہ ہم بغیر کسی حد بندی کے بغیر باؤنڈری کے ہم لوگوں سے محبت کریں اور پھر ہم اس محبت کا زیادہ ہے خاص کر یہاں پر جو کمیونٹی پر بستی ہم بخش دیکھ ہم اس محبت کا جس میں تکاوت نہیں جس میں کوئی پر بڑا ہٹ نہیں اس کے بغیر اس محبت کا اظہار کر سکیں اور آج ہمیں کرسمس کے موقع پر تو نے یاد دلایا ہے کہ love without excuses love without ہماری دعا کو سنگ اور قبول کر یہ دعا خداون یسو مسیح کے مبارک اور قدوس اور چلالی نام کے وسیل سمان کو سمان سمان آئے سٹیج پر اور اپنے اکیلات کا اظہار بھی کریں اور اس پروگرام کے بارے میں بہت سمان 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 میرس 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 مطرم میرس جیبان آس چیف میریس سمان جناب ڈاکٹر سریم میری سمان اور جناب ڈاکٹر آسیم سرکی سام جناب ڈاکٹر تنبیم سام ڈاکٹر خاور عباد سام ڈاکٹر آسیم ملی خان سام سب کو مبارک ویلکم کہتا ہوں اور اس ادارے کے تمام کرسطن براغین کو میں تہ دل سے بولی کرسپس کی مبارک پر پیش کرتا ہوں پیش میں عمل خوشی اور سکون کا پیغام دیتا ہے اور میرا پیغام جو پیشلے سپیکر تھے کہ love without burden love without conditions یہی پیغام میرا آپ سب کون کی لئے ہے محبت بانٹیں محبت کرتھی کریں لوگوں کو عمل اور چانتی کا پیغام خوشی پیغام کے ساتھ محبت میں تمام اپنے کرسطن راسمی وہ یہاں پہ ہر سال اپنا یہ خوشی پیش کا سمچن کرتے ہیں ان کو اتنا اچھا محبت کرنے پہ مبارک بار پیش کرتا ہوں سپورٹ سٹاپ سٹاپ کو جی میں علی رضا باجبہ صاحب بلال مدین بھٹی آمد عنایر اسکر گول مکار ڈوگر فیٹ بھٹی اور اس کے علاوہ بہت ساری لوگ جو اس تقریب کو چار چار مگانے کے انہوں نے اچھی سکریب اورگنائز کی اور اچھا پیرام سارے ادارے کے لئے دیا کہ ہم اتنے ہی اس ادارے کے لئے امپورٹڈ ہیں جتنے کہ بزہار کے لوگ اور میں ان کو انشور کرتا ہوں کہ جی انہوں نے بتایا کہ لف فر آل میرا بھی لف فر آل ہے اس میں کوئی نہ مسلم نہ کرسطہ تو میں ہی رکھوں گا کہ آپ سب لوگ اس ادارے کو آگے بڑھانے کے لئے میرا ساتھ دیں بہت 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 شکریہ اور آپ کے اس حوصلہ پیغام کے لئے حوصلہ افضائی کے پیغام جا ہے وہ ہمارے لئے قبل حزت ہے قبل قدر ہے کہ آپ سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ آتا سے دیکھتے رہیں گے یہ ہمارے لئے باعث سے اوقات ہے تو اس کے بعد میں ابھی دعوت دوں گا میڈم زیباناز کو وہ سامنے آئیں گی وہ ان دنوں میں جو کمپلین سیل ہے سی ایم کا وہ اس کی کوارڈینیٹر ہے وہ سامنے آئیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے خوبصاری تعلیہ ان کے لئے بسم اللہ بہت بہت مبارک ہو آج کا آپ کے اس ڈے کو لے کے ہم بہت خوش ہے اور سب سے پہلے جناب سیمہ صاحب کیونکہ ہماری چیئرمنٹ تھے وہ چلے گئے کیسر ملین صاحب اور سلیم ایسی صاحب اور جتنے بھی میرے ساتھ ادل بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی ہیں ان سب کو میں ویلکم بھی کہتی ہوں پھر پشام دین بھی کہتی ہوں اور میری طرف سے ان کمام ساتھیوں اور دوستوں کو اسلام علیکم کیونکہ ہم سب ایک ہی ٹیم کے لوگ ہیں ہم کرسمیس کی خوشیاں منانے کے لیے ایک ہی جگہ پہ کٹھی ہیں ہمارا بین ہے کہ ہم نے ذات پاک کو لے کے نہیں چلنا ہوتا ہم نے صرف چلنا ہوتا ہے ایک خوشیوں میں شاہل ہونے کے لیے حصوصی طور پہ مجھے آج پرویز علیہ صاحب نے ان کی طرف سے اور میری طرف سے یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے میرے مسیح مسلمان اور مسیح بھائی یہ بہنے ہیں اقوامی عالم میں پورے پاکستان میں وہ لوگ جو اس وقت مسیحی برادری کیوں تیوار منا رہے ہیں کرسمی دے منا رہے ہیں ہم ان کو دی کی گہرائیوں سے مبارک بات کہتے ہیں ان سب کو مبارک اور سلامتی کی اور اس دن کے حوالے سے میں ان کو سلام بھی پیش کرتی ہوں اور میں تیہ دل سے یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان کے تمام مسیح اور مسلمان مل کے اس تیوار کو منایا جائے اور ان خوشیوں میں زیادہ سے زیادہ شامل ہو کے ان کے دل کی خوشیوں کو اپنے دل کے ساتھ منایا جائے میری چودری پرویز علیہ صاحب سے ہمیشہ مسیحوں کی پیدمت کی ہے اور مسیح برادری کو ہمیشہ ہر کام میں اپنا راول دستہ قرار دیا گیا ہے اس وقت مسلم لیگ کام میں بھی مسیح ویل ہے جس میں ایم پی ای بھی بنتے ہیں ایم ای نی بھی بنتے ہیں کانسلر بھی بنتے ہیں چیئرمین بھی بنتے ہیں اور یہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ مسیحی برادری کو دو ووٹ دینے کا حق ہے ایک اپنے کینیڈیڈ کو کھڑے کرتے ہیں اور دوسرا مسلم کینیڈیڈ کو بھی ووٹ دیتے ہیں تو اس طرح سے پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں مسیحی برادری اپنا برپور کردہ رضا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اندر بھی ہونے والے الیکشن میں مسیحی برادری کو برپور حصہ لینے کے لیے مسلم لیگہ اپنے امیدوار اور اپنے کینیڈیٹ بھی کھڑے کرے گی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عوام مسلمی کا کو اور پرویز کے ساتھ کے ساتھ کہ پرویز کے پرویز پھنڈیٹ اور خصوصی طور پھنجاب میں رات کو کوئی بوکھا نہ سوئے کسی کو تک پریشانی ہو اسی لیے پورے پنجاب میں مزیرا پنجاب کمپلین سل بنا دیےcion گئے ہیں ہم خرد جا کے خرد علی لوگوں کی خوشیوں میں رمیوں میں شامل ہوتے ہیں اور ان پر ہونے والے مضالن پر حساب لیتے ہیں ڈاکٹر حامد صاحب ریٹائیٹ جو ہے وہ بھی وجود ہے ہمارے درمیان تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ویلکم بہت شکریہ آپ کے آنے کے لیے بھی اور ابھی میں اس کے بعد ہمارے جو سپیشل گیسٹ ہیں ڈاکٹر سلی محسی صاحب انہیں لعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں حال ہی انہوں نے شروع کیا ہے وہ چیئرمن اور فاؤنڈر ہیں اچھا چروہہ مسیحی ہاؤسپیٹل جو ہے وہ یہ پسور کی سائیڈ پر بن رہا ہے یہ ڈیڑھ سو بیڈ پر مشتمل ہے اور پھر نائنٹی ون اور نائنٹی ٹو میں وہ پی جی ایم آئی میں لیکچر آر رہے ایز اے کنسلٹر یہ ماہر نفسیات تھے اور پھر اس کے علاوہ ان کے چاروں بچے جہاں وہ بھی شعبہ ہیلس سے وابستہ ہیں تو آپ سب کی تعلیم میں ڈاکٹر سلیف محسی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے کیلات کا اجہار اور ابھی ان کی کتاب بھی ہے زیلی مسائل کے تعلق سے یہ فری ہے الگن اگر آپ دل جوئی سے اسے پڑھنا چاہیں تو ضرور آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ سب کو میری طرف سے ایک قسمی مبارک ہو اس سے پہلے کہ میں اور باتیں کروں میں چاہوں گا کہ ندیم بھائی نے کچھ سے گزارشات کی ہیں تو میں چاہتا ہوں ان پر پہلے گوھر کیا لیا اور پھر اس کے بعد میں اپنی کچھ کو کسی بات کروں گا اس سوالے سے پہلی بات ہو کہ میں باجی زیبہ ناس کا نائشہ گزاروں عسان ناس صاحب کا کہ انہوں نے اس پروگرام میں آنے کے لیے اپنی ویلنگنس زار کی رضا بند کی زار کی تو ان کے لیے میں نے شکو جاروں اس کے بعد میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ امران افسر صاحب آئے میں ہے جب ندیم نے ذکر کیا تو نائنٹی وار نائنٹی ٹو میں میں یہاں پر کمسلٹڈ بھی تھا اور ٹیچنگ یونٹ میں ڈاکٹرز کو پڑھاتا تھا تو افسر صاحب مجھے بڑے فخر کی بات ہے کہ یہاں پر یہ اور وہ خود سیکھائٹریس رہے ہیں تو یہ جو کتاب ہے جو میانٹل ہیلتھ سے لوگ تلق رکھتے ہیں ان کے لیے آج ضرور دوف ہوگی اس کا نام ہے سیکھولوجیکل پرابلم اور آٹ آف کونسلی تو یہ کوئی تیس پینتی سال نفسیات پڑھانے کے باہر ہم نے کہا تھوڑا سا بچھگی تھی اس کے ساتھ ڈاکٹر شکیل آمد صاحب جو اگزیکٹیو ہے اور ڈاکٹر موسیل شاکر صاحب تو بڑے پیارے ہیں ان سے بنا کیا تو فیلیٹ کی ہے اور ڈاکٹر برسیم صاحب سیکھینٹرس ہیں اور ایک انتظامیہ نے جو اتنا خوبصورت پروگرام کے انعقاد کیا ہے اور خاص کر کے اس انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ نے عمرسی نہایت آپ کے شکوز آ رہے ہیں اور ایسے پقریبات مبت کی پوشی کیونے چاہیے ہیں انہیں کے ساتھ ان تینوں جو افسران ہیں انہوں نے بڑی شکت کیا ہے ملازموں پر جو کچھے ملازم ہیں ان کے لیے پچیس لار روپے کا انہوں نے یہ کیا ہے کھام سیلوی کر دیا اس کے لیے تعلیم ہے اور ہیلپ سپورٹ سٹاپ کا اور انہوں نے دینکو کونٹ بھی کچھلیا پیچن سٹاپ کا بھی ان کے ساری مبت کے لیے اور کمیٹی کے لیے اور خاص طور پر ہیلپ اسوسییشن جو ہے ان کا اور اس کے ساتھ پیچن سٹاپ جو ہے ندیم صاحب ہیں زرفکار ہیں پہلے بھی نام لیا گیا ہے سہرش ہے سہر ہے کسیق صاحب ہیں آسکر صاحب ہیں اور قائد ترخواست کرتے ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت گیت گیا ہے خوش ہے اور بڑا اچھا لگے کہ چرنی جو ہے وہ بھی بڑی خوبصورت سجائے گی ہے اور یوگیس جاپٹر صاحب نے بڑا اچھا پیغام بھی دیا اور ہم نرسین سپریٹینڈنٹ کے اور ڈین ایس کے بھی جو ہیلتھ ان پیچن کی ان کے بھی شکوز آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں بڑی خوبصورت کی بات ہے کہ ڈین ایس ازرا جو ہمیں آئے سپریٹر میں ہے وہ بھی آئی ہیں تو جتنے ڈسٹرنگوش کیسٹ آئے ہیں ہم ان کے نایت سکوز آ رہے ہیں جا ڈاکٹر صاحب نے ایک چھوٹا پیغام دیا ہے بڑا اچھا کہ ساتھ بیچا ہونگر کے ہمارے مسلمان دوست جی ہیں وہ ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں میرے دوستان پہلے بھی پلیز درہ بات سنے جی آپ کے لئے بھی خوشکبری کی بات ہی کریں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسیحیوں کے لئے یہ یہ خوشکبری ہے اور ہم مسیحی کسی سمجھتے ہیں نہیں پرکہ آج جب میں صبح بائبل پڑھ رہتا تو میں قرآن مجید کا کیونکہ اسلام تو میں نے کہا چلو وہ ورس کی جو ہے ذرا آپ کو پنچا دوں تاکہ آپ ذرا ریالائز کریں کہ یہ صحیح نہیں ہے تو دو خوبصورت ورس جو ہیں وہ ایک بائبل میں اور ایک قرآن مجید میں ہے دکھے کہ جو چروہے تھے شیپرڈز وہ میدان میں ریت بکریاں چلا تھے تو خداون کا پریشتہ ان کے چکرت آیا اور اس کے جناچ پریشتہ ان سے کہا درو مات کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت تو خوشیوں کا تہوار ہے جو ساری امت کے واسطے ہوگا کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لئے ایک بلہجی ایبا ہوا یعنی مسیح ہونا تو صورت الامران لکھے اور یاد کرو یہ بڑی خوبصورت مسلمان بھائیوں کے لئے کہنے چاہتا ہوں کہ یہ مسیحوں کے لئے آپ کے لئے زیادہ خوشی جبائے سکتا تو جیدہ کہ آپ کا پورا ایمان ہے تو یہ ایمان کے ساتھ یہ آیت بھی آپ کے لئے اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے یہاں بھی لفظ بشارت ہے ایک کلمہ بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح ہے عیسی بن مریم ہوگا وہ دنیا یہ جو آیت نیچے والی ہے یہ اور بھی خوش ہے وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مطلب بند ہوگا تو یہ باز کا دم ہمارے دو جو ہیں وہ ٹیکنیک لی نگلیک بھی کر جاتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے یہ صرف مسیحوں کے لیے ہے نہیں یہ آپ کے لیے بھی اتنے پیغام ہے جتنے ہمارے لیے ہے مسیح جو ہے اس کا پیغام بھی بھی مقدس پیغام ہے اور اس طرح خدمت کرنا بڑا آسان ہے لیکن جو اب نورمن لوگ ہیں خدمت کرے جیسے جو شخص تھا وہ ادمیو ہو گیا تو وہ نیک سامری جو ہے وہ مسیح خود عقید ہے تو ایسے لوگوں کی خدمت کرے ہیں بڑی اعلی خدمت کرے ہے اس کے ساتھ جو نرس ہیں میں ڈار ساب مسیح اور مسیح نرس جو ہیں وہ پڑے جذبے کے ساتھ حال کہ دوسرے انسیچوٹ میں بھی جا سکتی ہیں ہسپٹلز میں جا سکتی ہیں مگر وہ اس انسیچوٹ پہ کام کرتی ہیں جہاں انسانوں کو نئے زندگی ملتی ہے تو میں آپ کو ایمپیس صاحب اور تمام کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خوبصورتی ہے کہ مسلمان بھائی اس کے مجھے تینوں مذہب یہ یہودی مسیح اور مسلمان یہ ابراہ ابراہ کے جو ان کا ایک اباو جداد ہے ہم اس سب کو مانتے ہیں اسی ہمارا ہم آپس میں بھائی ہیں تو جو ابراہ کو مانتا ہے وہ سمجھے کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ایز بھائی جو ہیں ایز ان کے ایڈیوکیشن میں میڈیسن میں اور سیبل سربیسر میں آج تک سب چھتے خدمات ہیں اور یہ خدمات چلتی رہے گے اور میں بڑے فقر سے آخری بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ خوش ہوں گے اور ڈاکٹر موسیل صاحب آپ کے لیے خاص کہ اگلے سال سال آئے تھے تو ہم نے ایڈ سو بیڑ کا گوڑ شیپر ہوسپیٹل بنائے ہے اور اس جگہ پر بنائے ہے جہاں ہوسپیٹل نہیں ہے تاکہ انسانیت ہرمت ہو میں چاہتا کہ آپ آئے یہ سمسی کے قوی قادر اور جلال نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آئیں اپنے سروں کو چکھائیں آپ سب دعا کریں اس سارے پروگرام کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کریں خدا نے اچھا وقت دیا تاکہ کم اس مسی کا جنم دن ملاتے ہوئے اس کی یاد میں آج سارے کٹھے میں آج سال کے لیے اپنی سانسوں کے لیے زندگی کے لیے آج کے دن کے خدا ان کی شکر گزاری کریں آنکھیں بند کریں گے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں گے اور دعا مانگے گے آسمان خدا ترہ شکر ادا کرتے ہیں آج کس وقت کے لیے اس گھڑی اس لمحہ کے لیے آج خوبصورت ان ساری باتوں کے لیے اچھے اچھے پروگرام کے لیے کرشمس کی خوشیوں کے لیے سارے امن سلامتی کے میسج کے لیے آج یسو کے کلام کے مطابق آج ہم اپنے یسو مسی کے جینب دن کا کی کرشمس کے پروگرام ہو رہے ہیں ورشپ ہوئی ہے کلام ہوا ہے ہم نے خدا ایک دوسرے کے ایک منٹس لے ہیں ہم تری شکر گزاری کرتے ہیں اس ساری محبت کو قائم رکھنا اور دوزر بائیس میں تنہیں خدا پورے سال میں مدد کی آنے والا سال ہم سب کریے مبارک کھارے اور گزاری کرتا ہوں یہ کہ ڈاکٹرز کریے پیرامیڈیکل سٹاف کریے نرسز کریے ہیڈ نرسز کریے اور جتنے بھی یہاں پہ کام کرتے ہیں سب کریے میں ترہ خادم ہوتا ہوں یہ مسی ناسی کے نام میں برکت برکت پہ برکت مانتا ہوں خدا قدوس تو اپنا آسمان اپنے لوگوں کے لئے کھول اور اس کے شگہ پاک فشتوں کے پہے مانگتا ہوں پاک خدا رول کس کی ازوری ترے لوگوں پہتھ رہے اور ترے لوگ کلام مسیح بن کر دوسروں کے کام آئے آج کی رائیڈنگ سے لے اینڈ تا خدا اپنے لوگوں کی رہنمائی کرنا خدا قدوس جتنے بھائیوں نے خدا انتظام کیا سب کو برکت دے سسٹرز کو برکت دے ورشپ کرنے والی ٹیم کو برکت دے سانس سسٹم کے لئے اور سارے کام کے لئے ہم شکر بزاری کرتے ہیں کھانے کے لئے بھی تری برکت چاہتا ہوں تیرا آسمان کھلے تیرے لوگ برکت پائے تیری سلامتی تیرے لوگوں بیٹھ رہے یسو کے نام سے آمین آئی ہم قدام کی سکھائی دعا کو پڑھیں گے اور ڈکٹر صاحب سے درخواست سار کہ وہ آجائے سامنے کلام برکات کے لئے ڈکٹر کیسر یولیس ساب برکت کے کلمات کہنے کے لئے تو آئے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرج جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور ہم سب کے ساتھ عالم گیر کلیسیہ کے ساتھ خاص طور پر ہمارے حسابتال کی انتظام اور ملک پاکستان کی انتظام کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین باپ اور بیٹے عرور قدس کے نام میں آمین موسیقی جی ناظرین جیسے کہ میرے کیمرہ میں نے آپ کو ساری کوریج دکھائی اور آپ نے پرگرام دیکھا اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے ضرور برکت پائی ہوگی اس پرگرام کے ذریعے سے اور اس کے ساتھ مجھے میرے کیمرہ میں تارک پیارا کو دے اجازت پھر ملے گے کسی نئے شو میں میری اور میری نیشنل ٹیم کی طرف سے آپ سب کو کرسمس مبارک ہو